آج رمن کی رسوی میں بننے جا رہی ہے آلو راجمہ کی سبجی کی ریسیپی اور ہم اسے گھر پر بلکل ہوتل سٹائل اور بلکل چٹ پٹا بنا کر تیار کریں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے دیوالی آنے والی ہے تو آپ ایک باری میری اس آلو راجمہ سبجی کی ریسیپی کو دیوالی پر جور اٹھائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کر بتانا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی ہے اور آپ کو آسان ریسیپی دیکھنی ہے جسے آپ دیوالی پر گھر پر بنا سکتے ہیں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آلو راجمہ سبجی کی ریسیپی کو گھر پر بنانا شروع کریں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبجی بنانے سے پہلے ہم راجمہ کو بھی گویں گے بھگونے کے لیے میں نے ایک بڑا بول لیا ہے بول کے اندر میں نے یہاں ڈیڈ کپ راجمہ ڈالا ہے آپ راجمہ کی ماترہ اپنے انوسار کم یا جاتا بھی کر سکتے ہیں راجمہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے یہاں 600 سے 700 ایمل پانی ڈالا ہے آپ پانی کی ماترہ اپنے انوسار ڈال سکتے ہیں ہمیں بس اتنا ہی پانی ڈالا ہے جس سے ہماری راجمہ چترہ بھیگ جائیں پانی ڈالنے کے بعد اب اسے ڈھک دے اور اسے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے بگنے کے لیے چھوٹ دیں آپ اسے رات کو بھی بگو کر رکھ سکتے ہیں سات گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے جو راجمہ پہلے سے کتنی اچھی طرح سائز میں بڑے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح بھی کرتیار ہوئے ہیں راجمہ بگونے کے بعد اب جو ان کا ایکسٹرا پانی ہے اسے نکال دیں اور ایک بارے اسے ساف پانی سے دو دیں میں نے ان کا ایکسٹرا پانی نکال دیا اور انہیں ساف پانی سے دھو کرتیار کر لیا ہے دھونے کے بعد اب انہیں ایک طرف رکھ دیں پھر پریشر کوکر کے اندر ہم نے جو راجمہ دھو کر رکھے تھے وہ ڈالیں کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے اندر سارے راجمہ ڈال دیئے ہیں راجمہ ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر 500 ایمل پانی ڈالیں اب ہمیں انہیں پکانا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب اسے ایک بار اچھی طرح ملا دیں پھر اس کے اوپر ڈھکا لگا دیں ڈھکا لگانے کے بعد تو چلیے اب اسے پکاتے ہیں راجمہ پکانے کے لئے سب سے پہلے گیس کو اون کر لیں گیس اون کرنے کے بعد گیس کی فلم کو دھیمی رکھ دیں پھر اس کے اوپر پریشر کو کر رکھ دیں راجمہ کے اندر ہمیں نمک ڈالنا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک بڑا چمچ نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے سے ہمارا جو راجمہ وہ اچھی طرح ہے اور بلکل جل سے جل پک کر تیار ہو جائیں گے پھر ڈھکا لگا دیں اور اسے دو یا تین سٹی آنے تک ایسی ہی پکنے دیں تو چلیے تب تک ہمارے جو ویجی ٹیبل ہیں ان کو کاٹ لیتے ہیں تو میں نے یہاں ویجی ٹیبل کے اندر تین آلو لیا ہے میں نے انہیں پہلے ہی دھو لیا تھا آلو کے ساتھ ساتھ دو ہری میرچ لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نورمل سائز کا ٹماٹر لیا ہے پھر میں نے یہاں ایک نورمل سائز کا پیاج لیا ہے پیاج کے ساتھ کچھ پیاج کے ہرے پتے لیا ہے کچھ پالک کے پتے لیا ہے اور ایک لیشن کا ٹکڑا لیا ہے اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سائے سبجیاں اچھی طرح کاٹ لیا ہے آلو کو میں نے لمبہ کاٹا ہے اسی کے ساتھ ساری سبجوں کو اچھی طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ کر تیار کر لیا ہے تک میں سبجین دکھا رہا ہوں اگر آپ کو میری ریشن پی پسند آئے دیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو اون کر لیں جس سے جو میری ریشن پی کی نوٹیفیکشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں سبجی چیزیں دکھانے کے بعد اب اسے ایک طرف رکھ دیں پھر میں نے لیشن کوٹنے کے لیے چھوٹی کنڈی لیا یا کنڈی کے اندر لیشن ڈالیں جو ہم نے چھیل کر رکھے تھے اب انہیں اچھی طرح اور دردرہ کوٹ کر تیار کر لیں تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیشن کو اچھی طرح دردرہ کوٹ کر تیار کر لیا ہے لیشن سے ہماری سبجی کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لیشن کوٹنے کے بعد اب اسے ایک طرف رکھ دیں ہمارے جو راجمہ ان کو چیک کرتے ہیں کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کوکر ہے اس کا ڈکن کھول لیں ڈکن کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو راجمہ کتنی اچھی طرح اُبل رہی ہیں پھر انہیں ایک بار اچھی طرح چلا دیں پھر چار سے پانچ راجمہ ایک کٹوری کے اندر نکال لیں پھر انہیں اچھی طرح فوڑ کر دیکھیں اگر وہ اچھی طرح فوٹ رہے ہیں تو ہمارے جو راجمہ وہ اچھی طرح پک کر تیار ہیں اب گیس کی فلیم کو بند کر دیں ان کا جو پانی ہے اسے نکال دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے راجمہ کا پانی نکال دیا اور یہ کتنی اچھی طرح کھل کھلے بند کر تیار ہوئے اب اسے نیچے اتار دیں ایک طرف رکھ دیں چلی سب جب نانے شروع کریں سب سے پہلے گیس کو اون کر لیں گیس کی فلیم کو دھیمی کر دیں پھر اس کے اوپر پین یا کڑائی رکھ لیں پین کے اندر چار سے پانچ بڑے چمچ دیسے گھی ڈالیں گی گی کی ماترہ آپ اپنے انسار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر تین بڑے چمچ گھی ڈالا ہے گی کو اچھی طرح کچھ دیر کیلئے پنگلنے کیلئے چھوڑ دیں گیس کی فلیم کو ہمیں دیما ہی رکھنا ہے کچھ دیر کے بعد گی اچھی طرح پنگل چکا ہے اس کے اندر ایک بڑا چمچ جیرہ ڈالیں جیرے کی ماترہ آپ اپنے سواد انسار ڈال سکتے ہیں اب جیرے کو گھی کے اندر ملا دیں اور اسے ہلکا سنارہ ہونے تک پکنے دیں ایک منٹ کے بعد یہ ہلکا سنارہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو پیاز کٹ کر رکھے تھے وہ ڈالیں پیاز کو گھی اور جیرے کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور اسے بھی ہلکا سنارہ ہونے تک ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح دیمی آنس پر پکنے دیں ایک منٹ کے بعد یہ الکی سنا رہے ہو چکے اب اس کے اندر ہم نے جو لیسون کا پیسٹ کوٹ کر رکھا تھا وہ ڈالیں لیسون کو بھی گئی اور ان سبھی چیزوں کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور ایک سے دو منٹ تک اسے بھی اچھی طرح پکا لیں لیسون ملانے کے بعد انہیں ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح دیمیانس پر پکا لیں کچھ در کے بعد یہ الکی سنا رہے ہو چکے اب اس کے اندر ہم نے جو ٹوماٹر کاٹ کر رکھے تھے وہ ڈالیں ٹماٹر کے ساتھ ہم نے جو ہری میٹس کاٹ کر رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں اب ان دونوں چیزوں کو پیاج اور جیرے کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور انہیں بھی ہلکا سنا رہا ہونے تک ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح دیمیاز پر پکا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح پک چکی ہے پکانے کے بعد اب اس کے اندر ایک بڑا چمچ حلدی پاورڈ ڈالیں حلدی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بڑا چمچ نمک ڈالیں نمک آپ اپنے سواد انصار بھی ڈال سکتے ہیں نمک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آدھا چھوٹی چمچ کشمیری لال میچ ڈالیں تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب انہیں اچھی طرح سبھی چیزوں کے اندر ملا دیں اور ان مسالوں کو اچھی طرح پکا لیں دو منٹ کے بعد یہ سبھی چیزیں اچھی طرح پک چکی ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو آلو کٹ کر رکھتے وہ ڈالیں آلو ڈالنے کے بعد اب اس مسالے کے اندر ہم نے جو آلو ڈالے ہیں وہ ملا دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو آلو ہیں وہ کتنی اچھی طرح مل چکے ہیں آلو کو ملانے کے بعد اب اس کے اندر پانچ سو ایمل پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد اب پانی کو آلووں کے اور سبھی چیزوں کے اندر اچھی طرح ملا دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی آلووں کے اندر کتنی اچھی طرح مل چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو راجمہ وال کا رکھتے وہ ڈالیں ڈالنے سے پہلے ایک بار انہیں اچھی طرح ہلا لیں میں نے اس کے اندر راجمہ کو ڈال دیا ہے اب راجمہ کو ہلکے ہاتھوں سے سبھی چیزوں کے اندر اچھی طرح ملا لیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے راجما پانی اور آلو کے اندر کتنی اچھی طرح ملا دیا ہے ملانے کے بعد اب ہم نے جو پالک کاٹ کر رکھے تھے اس کے ساتھ جو پیاج کے پتے کاٹ کر رکھے تھے وہ ڈالیں آپ پالک کے پتے اور پیاج کے پتے کسی بھی وقت ڈال سکتے ہیں آپ انہیں پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سے میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اب انہیں اچھی طرح سبھی چیزوں کے اندر ملا دیں موسیقی اگر آپ کو یہ چک کرنا ہے جو سبجی ہے وہ اچھی طرح بند کر تیار ہے دو تین آلو لیں انہیں چمچ کے ساتھ اچھی طرح کٹ کر دیکھیں اگر وہ اچھی طرح کٹ رہے ہیں تو ہمارے جو سبجی ہے وہ اچھی طرح بند کر تیار ہے اسی کے ساتھ جو راجمہ ہے اسے بھی کٹ کر دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح بند کر تیار ہے اب ان سبھی چیزوں کو اندر ڈال دیں اندر ڈالنے کے بعد اب انہیں ایک بار اچھی طرح ملا دیں جیسے جو ہماری سبھی چیزیں ہیں وہ اچھے ترے مل جائیں پھر اسے ڈھک دیں اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں اور اب اسے نیچے اتار لیں اور ہماری جو علو راجمہ سبجی کی ریسپیہ گھر پر کتنی چلد اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو چکی ہے اور ہم نے اسے گھر پر بلکل آسان طریقے سے اور جلکل ہوتل سٹیٹ بنا کر تیار کر لیا ہے اور آپ ایک بار اس ریسپی کو گھر پر بنائیں گے اور یہ سبجی بلکل چٹ پٹی بن کر تیار ہوئی ہے آپ ایک بار ہماری اس ریسپی کو دیوالی پر ضرور ٹائے کرنا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ دو بیل ایکن ہے اس کون کر لیں جسے جو میری آسان اور جٹ پٹ ریسپی کے نوڈیٹ پکشنہ وہ آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کو میری اس طرح کی آسان اور جٹ پٹ ریسپی دیکھنے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں وہ ریسپی آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا دیکھنے کے لئے دنے باتوں ملتے ہیں اگلی آسان اور جٹ پٹ ریسپی کے ساتھ تک کھاؤ پیو مجھے کرو موسیقی